بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ کے پاس ایک جہاز ہے جے ایٹ کے نام سے چائنہ کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بسیقلی دو کمپنیز ہیں جو جہاز تیار کرتی ہیں ایک ہے شینجنگ اور دوسری ہے چینگڈو کے اندر یہ جہاز جے ایٹ جو ہے یہ شینجنگ کمپنی نے تیار کیا ہوا ہے یہ ایک ایسا جہاز ہے شاید آپ کو نہ پتاؤ کہ اس جہاز کی ڈیویلپمنٹ کے اندر امریکہ نے بھی چائنہ کا ساتھ دیا تھا نورتھرپ گرمن کا نام آپ نے سنا ہے نورتھرپ گرمن پہلے بسیقلی دو کمپنیز ہوتی تھی ایک ہوتی تھی نورتھرپ اور دوسری ہوتی تھی گرمن جب امریکہ اور چائنہ کے تعلقات بہت اچھے تھے اور امریکنز چاہتے تھے کہ چائنیز جو ہیں وہ سوویت یونین کے کیمپ میں نہ جائیں تو اس وقت امریکنز نے چائنہ کو یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کو اس جہاز کی ڈیویلپمنٹ میں مدد دیتے ہیں لیکن پھر امریکنز اس سے پیچھے ہٹ گے لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ امریکہ نے اس جے ایٹ جہاز کی ڈیویلپمنٹ کے اندر چائنہ کی مدد ضرور کی ہے لیکن آج یہ بسیکلی ایک چائنہ کا لیگیسی فائٹر جیٹ ہے جس کو چائنہ اب ان قریب ریٹائر کرنے والا ہے یہ جہاز اس وقت چائنہ کی ائر فورس بھی استعمال کر رہی ہے اور یہ جہاز اس وقت چائنہ کی نیوی بھی استعمال کر رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح سے چائنہ کے پاس نئے جہاز آ جائیں گے چائنیز ائر فورس کے پاس جیٹ پنٹی جہاز آ جائے گا چائنیز نیوی کے پاس مزید جے ففٹین جہاز آ جائیں گے یا جے تھرٹی ون جہاز انڈکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد چائنہ کی یہ جو دونوں فورسز ہیں اس جی ایٹ جہاز کو ریٹائر کر دیں گی لیکن بہت سے پائلٹس جو آج بھی اس جہاز کو اڑا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر ایک سرپرائز چھپاوا ہے اور یہ جہاز آج بھی چائنا کی جو موڈرن وارفیر ہے اس کے اندر ایک قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے بلکہ کر رہا ہے وہ میں آپ آگے چل کے بتاتا ہوں اس جہاز کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ جہاز پی ایل اے کی جو کمپریہنسیف کامبیٹ سسٹم جو اس وقت انہوں نے تیار کر رکھا ہے اس کے اندر سکسیسفولی انٹیگریٹڈ ہے چینلو جو کہ اس وقت چائنیز نیوی کی نورتن تھیٹر ایر کمانڈ کے اندر ایر فورس پائلٹ ہیں وہ اس جی ایٹ جہاز کو تقریباً دس سال سے اڑا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جی ایٹ ٹو جہاز ہے یہ بیسک جی ایٹ جہاز سے بہت زیادہ ایک بہتر اور امپرووڈ ویریانٹ ہے جو انہوں نے پہلے جی ایٹ جہاز بنایا تھا اس کے مقابلے میں یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ جہاز ہے جی ایٹ جہاز کو بیسکلی ایک انٹرسپٹر کے طور پر تیار کیا گیا تھا ہائی الٹیچوڈ ہائی سپیڈ ایر کرافٹ ہے اور اس جہاز کی پرفارمنس ہائی الٹیچوڈ کے اوپر ایکسیلنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ ان پائلٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کل کا جو موڈرن وارفیر ہے اس کے اندر جی ایٹ جہاز ایک اوٹڈیٹڈ ائر کرافٹ ہو چکا ہے اور جو نئے پائلٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ در جی سکسٹین کی طرف جا رہے ہیں جی ٹوینٹی جہاز اڑا رہے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں کیونکہ اس جہاز کو دس سال سے اڑا رہا ہوں تو مجھے آج بھی اس جہاز کے اندر ایک پوٹنشل نظر آتا ہے اور اگر آنے والے دنوں میں چائنا کی جنگ لگ جاتی ہے تو یہ جی ایٹ جہاز چائنا کی اس جنگ میں کافی زیادہ مدد کرے گا کیونکہ اس جہاز کو خاص طور پر ہائی الٹی چوٹس کے اوپر آپریٹ کرنے کے لئے تیار کیا گیا تھا اور یہ جہاز دس ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر سرپرائز موپس کر سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں ایک تو یہ ایک فائٹر جیٹ ہے دو انجن والا جہاز ہے اور اچھا خاصا بڑا جہاز ہے اب چائنیز بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس جہاز کی یہ جو کالیٹی ہے کہ یہ ہائی الٹی چوٹ پر جا کے تو آپریٹ کر سکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر وہ ریکانیسنس ایکوپنٹس لگا رہے ہیں اور جسرہ جسرہ ٹائم گودرتا جا رہا ہے ریکانیسنس ایکوپنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو کام ایک وقت میں سویت یونین نے مک ٹوئنٹی فائیو سے لیا تھا چائنہ بھی اب وہی کام اس جے ایٹ ٹو جہاز سے لینے جا رہا ہے انیشلی اس جہاز کو بسیکلی ایٹ سوپیریورٹی فائٹر کے طور پر تیار کیا گیا تھا انٹرسپٹر کے طور پر تیار کیا گیا تھا لانگ رینج بومبرز کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا کیونکہ لانگ رینج بومبرز ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم ہائی آلٹی چوڑ کے اوپر اڑتے ہیں ان کا ہیوج سائز ہوتا ہے اور وہ یہ کیپیبلیٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم ہائی آلٹی چوڑ کے اوپر جا کے تو آپریٹ کر سکے تو وہاں پہ جا کے ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہائی آلٹی چوڑ کے اوپر انٹرسپٹرز ہوتے تھے رشیہ بھی تیار کرتا تھا امریکنز بھی تیار کرتے تھے چائنہ نے بھی تیار کیے تھے لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے مارڈرن وارفئر کے اندر مارڈرن جہاز آتے گئے چائنہ کے پاس جے ٹان آگیا جے ففٹین آگیا جے سکسٹین جے الیون فلینکرز اس نے رشیہ سے خریدنا شروع کر دیئے چائنہ کے پاس ہائی الٹیٹوٹ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹمز آگئے جو کہ آسانی سے ان سٹریٹیجک بومبرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو جے ایٹ کی جو افادیت تھی وہ کم ہوتی گئی لیکن اب چائنیز جو ہیں وہ اس کو ایز ای ریکونسنس ایٹ کرافٹ استعمال کرنے جا رہے ہیں دو انجن والا جہاز ہونے کی وجہ سے یہ اچھی خاصی پاور جو ہے وہ پروڈیوز کر سکتا ہے جو کہ اس کے اندر لگے ہوئے پاورفل ریکونسنس سنسرز کو مدد فراہم کر سکیں گے دیکھیں یہ جو سنسرز ہوتے ہیں نا ان کو پاور چاہیے ہوتی ہے جہاز کے اندر پاور آپ کو انجن سے ملتی ہے یہ جو بڑے بڑے ریڈارز ہوتے ہیں جہاز کے اندر لگے ہوئے ایسا ریڈارز ہوتے ہیں ان کو پاور آپ کے جہاز کے انجن سے ملتی ہے جتنے بھی سنسرز آپ ایک جہاز کے اندر لگائیں گے ان کو پاور آپ کے انجن سے ملتی ہے تو دو انجن لگے ہونے کی وجہ سے یہ جے ایٹ ٹو جہاز جو ہے یہ بہت سے پاورفل سنسرز کو سپورٹ کر سکتا ہے اور اب چائنیز جو ہیں وہ یہ پاورفل سنسرز اس کے اندر لگا رہے ہیں اور اس جہاز کو ایکسٹریم ایلٹیچوڈ کے اوپر لے کے جا کے اس سے ریکونیسنس کا کام لے رہے ہیں ٹھیک ہے ریکونیسنس کے لیے آپ کے پاس ہیل ڈرونز ہوتے ہیں جس طرح سے امریکنز کے پاس یہ گلوبل ہاک ڈرون ہے چائنہ کے پاس یہ WZ7 سوڈ ڈریکن ہیل ڈرون ہے یہ ایکسٹریم ہائی ایلٹیچوڈ کے اوپر جا کے تو ریکونیسنس کا کام کر سکتے ہیں ان کے اندر بھی بڑے پاورفل سنسرز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں لیکن یہ سپیڈ کے اندر جی ایٹ جیسے جہاز کو میچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیل ڈرونز ہوتے ہیں ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں مثلا یہ کہ ان کے اندر پائلٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ زیادہ رسک لے سکتے ہیں جی ایٹ کے اندر آپ کے پائلٹ نے ضرور جانا ہے اور اس طرح سے آپ رسک نہیں لے سکتے لیکن پھر بھی جی ایٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی سپیڈ انہیل ڈرونز سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ آپ یہ ہائی الٹیچور لانگ انڈیورنس والا ڈرون بھیج کے تو ریکونیسنس کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو یہ جی ایٹ ٹو جیسے جہاز بھیج کے تو ریکونیسنس مشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو ائر فورسز ہوتی ہیں یہ دونوں طرح کے ایسٹس کو استعمال کرتی ہیں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کا ایسٹ بھیج کے مشن پرفارم کروایا جاتا ہے پھر اس جہاز کا جو سب سے مشہور باقی تھا وہ فرسٹ اپرل دوہزار ایک کو ہوا تھا جب چائنہ نے ایک امریکن ای پی تھری سگنل انٹیلیجنس والا جہاز اتار لیا تھا جو چائنہ کے ایکسکلوسیو ایکنومک زون کے اندر آ گیا تھا چائنہ نے اپنے یہ انٹرسپٹر جہاز بھیجے تھے جے ایٹ ٹو جہاز بھیجے تھے اور چائنہ کا جے ایٹ ٹو جہاز جو تھا وہ امریکن ای پی تھری جہاز کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تھا دونوں جہازوں کو نقصان پہنچا تھا چائنہ کا جے ایٹ ٹو جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا تھا امریکہ کا یہ جو ای پی تھری سپائی پلین تھا یہ چائنہ کے اندر لینڈ کر گیا تھا چائنہ نے اس ای پی تھری جہاز کے کرو کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا تھا کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا تب چائنہ کا یہ جی ایٹ جہاز جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس کا جو پائلٹ تھا وہ اس حادثے میں مر گیا تھا دوبارہ لینے میں چائنہ نے پھر یہ جو اس وقت چوبیس بندے پکڑے تھے امریکنز ان کو ریلیس کر دیا تھا چائنہ کا یہ پائلٹ بھی مر گیا تھا اور اس کا جہاز جو تھا وہ بھی گریش ہو گیا تھا اب چائنہ کے پاس اس سے بہت زیادہ جدید قسم کی تیارے جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں اب چائنہ کو اس جی ایٹ تیارے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے صرف چائنہ اس سے جو ہے وہ ریکانیسنس مشن پر فارم کروا رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر جسرہ جسرہ ڈرونز بہتر ہوتے جائیں گے اس جی ایٹ جہاز کے بلکلی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن فل بک چائنیز جو ہے اس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ریکانیسنس پرپرزز کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ایک جی ایٹ جہاز کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ